ہلو ایفری ون ملکم بیک تو مائن این ادر ویڈیو سو آپ سب بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ایک دم سے اتنی خواتینیں حضرات کہاں سے آگئی ہیں جی یہ ہمارا جا رہا تھا ٹرپ اور یہ جی میری دونوں دوستوں کی فل لک ہے ایمان اور لیزا کی اور یہاں پہ ہم جا رہے تھے پھر لائن بنا کر ادر اپنی اپنی بسوں کے پاس جس میں ہم نے جانا تھا ٹھیک ہے ڈیبو تھی اور یہاں پہ میں نے اپنے مانگنے کا سسٹم شروع کیا تھا جی میں نے مانگی تھی اپنی کلاس فیلو سے بابل ٹھیک ہے اور یقین کریں میں نے ایک ٹرپ پر انسان جاتا ہے لے کر جاتا ہے نا کھانے پینے کی چیزیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لے کر گئی تھی کیونکہ ایمان یہ سب کچھ اتنی چیزیں کھانے کے لیے لے کر آئی تھی اسے مجھے پہلے ہی بتا جیا تھا سو پھر میں کیوں اپنے پیسےوں کو ویسٹ کرتی جب کھانے کی چیزیں تھی سو یہاں پہ ہم بیٹھ چکے تھے ہم گانشاہ نے گا رہے تھے ڈانس وغیرہ کر رہے تھے بہت اچھا ایکسپیریئنس تھا ہم آؤٹ آف سٹی کے تھے اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ہی پارٹ ون ہے ویلوگ کا اور یہ ویڈیو لیزا نے بنائی تھی یہ میں نے بلکل بھی نہیں بنائی تھی کیونکہ میں ایسی ویڈیو نہیں بنائی تھی ٹیڑی میڈی اس کے ہی ناکون تھے اور میرے تو ناکون ہے ہی نہیں نا میں تو ناکون آتے ہی نہیں ہمیں کھا لیتی ہوں وہ نام جو پسند ہے اور یہاں پہ نا ہم چیک پوسٹ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ نا ہمیں کھڑے ہوکے نا ہم سے جی چلان دے رہے تھے پیسے لے رہے تھے تو حالتے نشائیوں کی ہوتی ہیں نا ایسے تھی یہاں پہ ہم اپنے ادھر پہنچ چکے تھے یہ فارم آنس تھا ٹھیک ہے کلب ٹائپ بنا ہوا تھا کافی اچھا ایکسپیرینس تھا مزہ آیا ٹھیک ہے بوئیس بھی تھے گرلز بھی تھی اور ہم سب سینئر کواسز گئے تھے اور مزہ تو کافی آیا تھا اور یقین کریں مزے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اس کا ریزلٹ میرا ہے نا وہ تو پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ ہم جب گئے تھے تو ہمیں ویلکم ڈرنک ملی تھی ٹھیک ہے میں نے بھی پی تھی اور ہم سب نے پی تھی اور یہ جب بلف دیکھ رہے ہیں نا میں اس کے اوپر بیٹھی بھی تھی اور بہت مزہ آیا تھا جو میں ٹھپ کر کے گری تھی نا وہ ویڈیو تو نمی لگاؤں گی کیونکہ مجھے اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکلوانا خیر ہم نے یہاں پہ پی تھی یہ ویلکم ڈرنک اور ویسے تو ہمارے پاس اپنی بھی تھی اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے اس کے اندر یہ ایک ٹرین ٹائپ تھا یہ ہمیں لے کر اس نے جانا تھا جھیل کے پاس جیدر ہم نے بوٹنگ کرنی تھی اور کافی مزہ آیا تھا بوٹنگ پہ بھی اور میں پہلے بتا دوں یہ پارٹ وان ہے پارٹ ٹو بھی آئے گا اور یہاں پہ ابھی تک تو ہم جا ہی رہے تھے کافی بڑا تھا اور اچھا ایکسپیڈینس تھا مزہ ہے تھا آپ سب بھی سوچ رہے گے کہ میں نے کہا تھا مجھے میرے گروہلے جانے نہیں دے رہے تو یہ کیسے چلے گی بس کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے پیچھلی ویڈیو میں میں نے بھی کہا تھا کہ میں بھی امید پہ قائم ہو تو اسی لیے امید پہ قائم رہتے رہتے ہم پہنچ گئے تھے اور اتنی نہیں سی یہ جمپنا میری دوست سے نہیں لگ رہی تھی ڈرڈر کے کہ میں گرنا جاؤں خیر انی ویڈ یہاں پہ جی ہم جا رہے تھے اور یہ ام آگے جی اس جیل کے پاس جاں پہ میری بورڈنگ تھی کافی اچھا ایکسپیڈینس تھا بار بار بتا رہی ہوں اتنا مزہ ہے نا کوئی شدید قسم کا میں کیا ہی بتاؤں اور یہاں پہ نا یہ میں تھی اور میں بھی ریڈی تھی جانے کے لیے جی بورڈنگ کرنے وہ سین ابھی آتا ہے میں نے اس کو ریکوڈ کیا سین کو یہاں پہ میں انٹر ہوئی تھی اور یہ جی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا سہیلی کا پھر بھی وہ ڈھڑی تھی کہ ایک جگہ پہ تم رو میں سکڑی اور ایک جگہ پہ تم میں پھی رہوں گی پتہ آیا تو ایڈر پوکل ہے اور بات بھول گی ہوں مجھے بڑی ضروری بات آئی تھی جو کہ میں بھول چکی ہوں اب میں اس بات کو یاد کرنے پہ فضول ٹائم نہیں ویسٹ کروں گی اچھا آپ میری آواز سے سننی رہوں گی کہ میری آواز اس طرح کیوں ہے اور کیا ہے یہ تو میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گی ابھی نہیں بتاؤں گی کہ ہوا گیا تھا اور یہ ہم بیٹھ چکے تھے جی بوڈنگ کرنے لگے تھے اچھا تھا لیکن جب ہم لاس ٹائم جاپیں گے تھے نا منگلہ ڈیم وہاں کے تو میں کیا ہی بتاؤں ادھر تو میں کہتی ہوں کہ انتہا لیول کی بوڈنگ تھی یقین کریں مزہ آگیا تھا اور ہاں پچرز ہم نے کیا سی کیسی پچرز نہیں ہیں ابھی فیس نے نا ریویل کیا تو میں دکھا نہیں سکتی نہیں تو میں دکھاتی تو ہاں یہ پھر میرے مانگنے کا سسٹم دوسری بار آجکے میں نے یہ پانگی تھی مونگ فلی جی بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ برش مجھے یا نا فزمین پر گراوا میرا تھا یہ لڑکیوں نے کہیں پچرز کے لیے اپنے وال بنایا تھا بورڈنگ کر کے آئی تھی تو چڑے لے بن گی تھی پھر انہوں نے اپنے وال ٹھیک کی ہیں برش سے تو میں نے نا یہ پکڑا دیا تھا برش امہان کو ٹھیک ہے اس نے میرے سے خود دی لیا تھا پہلے میں نے سب سے پوچھا کسی کا نہیں تھا پھر جب اس نے پکڑا نا پھر یہ سب اسے پوچھتی رہی پوچھتی رہی ہے کس کا یہ کس کا کسی کا بھی نہیں اس نے مجھے پکڑایا میں نے کہا نہیں اب یہ تیرے ہاتھوں میں آتا تیری ذمہ داری ہے پھر اس نے بھی ایٹ دا اینڈ نا برش کو پھینکی دیا اور یہاں پہ میں تیسری بار مانگ رہی ہوں چپس مانگ رہی ہوں جی یہ فکر نہ کری یہ مانگنے کا سسٹم نا میرا ہینڈے تک چلتے رہا نا ٹھیک ہے میں تو جب گاڑی سے اتری تھی گھر کے لیے میں نے تب بھی چپس مانگی تھی کہہ وہ میں ریکوڈ نہیں کر سکتی لیکن میں مانگا سہی ہے میں نے میں کیا ہی بتاؤں شرم نہیں کرنی چاہیے کھانے پینے میں اگر دل کر رہا ہے تو کھالو بھی زندگی چار دن کی ہے ایسی میں نے ایک دن اپنی کزن کو کہا کہ زندگی صرف چار دن کی ہے کہتی میں نے ورس اپ کا پیکش تو چھے دن کا کروا لیا باقی کے دو دن کون چلائے گا میں نے کہا زوئی اور یہاں پہ سارے سٹوڈنٹس چلے گئے تھے میں اور میری دوست رہ گئے تھے کیونکہ یہ ٹرین فل ہو چکی تھی اور ہم صرف ٹیچرز کے ساتھ دونوں گئے تھے اور یہاں پہ ٹیچرز نے مجھے ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ ڈکلیئر کیا تھا کہ تم لڑکا ہو اور یہ بات سچ ہے کیونکہ میری چلنے کا سٹائل میرا بولنے کا میرا بوڈی لینگویچ میرا اٹیٹیٹوڈ اولموس لڑکو کا جیسا ہے یہاں پہ کلاس جو ہماری جونئر ہے میں ان کے ساتھ جی یہ سی سا یہ میں جولہ لے رہی تھی اور مزہ آیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر میں میں نے چھوچا کہ میں مانگی لوگوں کو چھکھانے کے لیے تو ایک بچی نگٹ کھا رہی تھی پکڑو اس کو نا یہ لے جب بھوک لگئے مجھے بھی دو تو خیر میں نے بھی ایک میں نے ہر کسی سے مانگتی کیا دن تو گھرا تھا دو تین لینوں لیکن پڑے ہی تین تھے تو میں نے کہا کیا ہی ملون اور جی یہاں پہ پتہ نہیں میں کہاں پہ چل پکے جا رہی ہوں یہ تو مجھ بھی اتنا خاص یاد آرہا لیکن ہم جا رہے تھے اور یہاں پہ اتنا بڑھانا ہم پول پہ بھی ہم گئے تھے لیکن وہاں پہ ایک نام میں بتاتی ہی چل لو وہاں پہ میری دوست رہے لیاں ڈوبنے لگے کی تھی وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی